موسیقی دیکھیں موسیقی احمد کی حدیث ہے جن نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سترہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناس عام تبوک نزل بهم الحجر اند بیوت سمودا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پہ اپنے ساتھیوں کو لے کر صحابہ اکرام کو لے کر قوم سمود کے جو گھر تھے جہاں وہ تباہ و برباد کر دیئے گئے تھے اس کے آس پاس آپ سب نے پڑاو ڈالا وہا تو لوگوں نے ان کموں سے پانی پینا شروع کیا پانی لینا شروع کیا جہاں سے قوم سمود کے لوگ پانی پیتے تھے انہوں نے وہ پانی لے کے اس سے کھانا بنانا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان برطنوں کو اڈیل دو یعنی اس میں جو پانی بھرے ہو اس کو پھینک دو اور کچھ اونٹوں کو کھلا دو لیکن تم مت پھانا اور اللہ کے اس نے حکم دیا کہ یہاں سے نکلو تو ان کموں سے اللہ علیہ وسلم نے پانی نہیں پینا دیا بلکہ وہاں سے سب کو حکم دیا کہ یہاں سے سب چلو اور آگے بڑھے اور پھر آگے وہ کموں آیا جہاں سے اونٹنی پانی پیتی تھی سال اسلام کی قوم کو اللہ رب العالمین نے جو اونٹنی دی تھی بطور موجزہ وہ پانی وہاں سے پیتے تھی تو اس کموں کے پاس پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے بنا کیا کہ جن لوگ کو عذاب دیا گیا ہے ان کے پاس جانا نہیں یعنی ان کے گھروں میں گھستنا نہیں وہاں سے دور رہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیر ہے کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا کہیں تم پر بھی نازل نہ ہو جائے اس لئے ان سے دور رہو اس لئے تم ان کے پاس سمجھ جاؤ یہ مسلمت کی حدیث ہے یہی حدیث سعی بخاری میں بھی اختصار کے ساتھ موجود ہے سعی بخاری حدیث 433 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ جن کو عذاب دیا گیا ہے ان کے گھروں میں داخل مت ہو مگر یہ کہ تم روتے ہوئے داخل ہو یعنی اگر کبھی جانا بھی پڑے تو روتے ہوئے تمہارے آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے روتے ہوئے وہاں پہ جاؤ اور اگر تم نہیں رو سکتے ہو تو وہاں پہ مج جاؤ ایسا نہ ہو کہ جو ان کو لاحق ہوا ہے جو عذاب ان کو پہنچائے تمہیں بھی وہ عذاب پہنچ جائے اس لئے ان سے دور رہو آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے جس نے سال اسلام کی قوم کے پاس جو اوٹنی بھیجی گئی تھی اس کو قتل کیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث مجھ چار ہجار نو سو بیالیس عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں انہ سمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یختب کی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ تھی اور اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ذکر کیا اوٹنی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کا اور اس شخص کا جس نے اس اوٹنی کو قتل کیا تھا ابو زمع سے تشبیح دیتی ہوئے کہ ان جیسا ایک آدمی بھاری بھرکہ میں ایک آدمی تھا جس نے اس اوٹنی کو قتل کیا تھا تو اس کا تذکرہ بھی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں کیا تھا اور آگے بڑے مستنامت کی ایک روایت ہے جل نبر چار صفحہ دو سو ترسٹھ لمبی روایت ہے عمار بن یاسر رضی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے لیکن اس روایت کے آخیر میں اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کیا اس کو بڑا بڑا نصیب بتایا ہے جس نے اس اوٹنی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی کو قتل کیا تھا اور ساتھ میں ایک اور چیز ذکر کی ہے دیکھیں آپ عمار رضی اللہ فرماتے ہیں فَيَوْمَ اَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ لِهِ کہ اس دن اللہ علیہ وسلم سے کہا علی رضی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی دیکھ رہی تھی اس کے کچھ اثرات تھے تو کہا اے ابو تراب قَالَ أَلَا أُحَدِّثُكُمَا بِأَشْقَ النَّاسِ رَجُلَيْنِ کہا کہ میں تمہیں دو بند نصیب لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں قُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ ہم نے کہا لیکن بھی کیوں نہیں بتائیں قَالَ أُحَيْمِرُ ثَمُودِ الَّذِي أَقْرَ النَّاسِ کہ قوم سمود کا وہ شخص جس نے اُٹنی کو زبا کیا تھا اُٹنی کو قتل کیا تھا وہ سب سے بڑا بند نصیب ہے وَالَّذِي يَذْرِبُكَ يَعْلِي أَلَى هَادِهِ یعنی قَرْنَهُ حَتَّى تُبَلَّ مِنْهُ هَادِهِ یعنی لِهَتَهُ اور دوسرا بند نصیب وہ شخص ہے اے علی جو تم پر وار کرے گا یعنی تم پر قاتلانا حملے کرے گا تو اللہ کے نبی سم نے یہ بھی پیشنگوئی کر دی تھی کہ علی رضلوں پر حملہ ہوگا قاتلانا حملہ ہوگا اور وہ بھی ایک بدنصیب شخص ہوگا تو اس روایت میں اللہ کے نبی سم نے اُٹنی کو قتل کرنے والے کا ذکر کیا اس کو بدنصیب کہا اور پھر علی رضلوں کے بارے میں پیشنگوئی کی کہ تم پر بھی کوئی قاتلانا حملے کرے گا وہ بھی دوسرا بدنصیب ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث دیکھتے ہیں محسن عامد کی جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو چھینبے جابر رضلوں حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ کا گزر حجر کے پاس سے ہوا تو کہا لَا تَسَلُوا الْآَيَاتِ اللہ سے نشانیہ مت طلب کرو وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحِ صالح علیہ السلام کی قوم نے اللہ تلسے نشانی طلب کی فَقَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَادَ الْفَجِّ فَعَتَوْا عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَقَرُوْهَا یعنی اس اوٹنی کا تذکرہ کیا کہ وہاں آتی تھی لیکن ان لوگوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس اوٹنی کو ماتالا قتل کر دیا وَقَانَتْ تَشْرَبُ مَا أَهُمْ يَوْمًا اور ایک دن یہ اوٹنی پانی پیتی تھی یعنی ایک دن اس کی باری تھی کوئن سے پانی پیتی تھی وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا اور اس اوٹنی کا جو دودھ ہوتا تھا ایک دن وہ پیتے تھے یعنی وہ دودھ پوری قوم کے لئے کافی ہوتا تھا سب پیتے تھے فَأَقَرُوْهَا لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اسے قتل کریا مار ڈالا فَأَخَذَتْهُمْ سَيْحَةٌ أَحْمَدَ اللَّهُ مَنْ تَحْتَ عَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ اللہ کی نے فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ نام فرمانی کی اٹھنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالی نے ایک چیخ بھیجی اور اس وقت زمین کی نیچے جتنے لوگ بھی تھے سب کے سب تباہ و برباد کر دیئے گئے سوائے ایک شخص کے جو اللہ کے حرم میں تھا کہا گیا کہ من ہوا یا رسول اللہ اللہ کے رسول کو کون تھا قَالَهُوَا عَبُوْ رِغَال وہ عَبُوْ رِغَال تھا فَلَمَا خَرَجَ مِنْ حَرَمُ جب وہ حرم سے نکلا اَسَا بَهُوْ مَا اَسَا بَقَوْمُ تو اسے بھی وہ چیز لائک ہوئی جو اس کی قوم کو لائک ہوئی تو یہ چند احادیث تھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم سمود کا ذکر کیا ہے یا صالح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے یا اونٹنی کا ذکر کیا ہے اور یہ تاقیت فرمائی ہے کہ ان لوگوں کے جو آثار ہیں وہاں پہ کبھی جاؤ تو رو وہاں پہ روتے بھی جاؤ اور دور رہو ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر عذاب آئے تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہر طرح کی مصیبتوں سے محفوظ رکھیں آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین